اوم نمی شیوائے جائی شریف مہانکال آپ بہت دنوں سے بہت مہینوں سے بہت سالوں سے پریشان ہیں آپ کا سرگل ختم نہیں ہو رہا ہے تو میں آج آپ کو ایسے جمتکاری کو پائے بتاؤں گا جس سے آپ اپنی ان سب پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اور یہ جو پریوگ آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں تب ہی میں ساجہ کر رہا ہوں یہ پریوگ کہیں سارے جاتکوں نے اپنی جیون میں اپنائے ہیں انہوں نے کیے ہیں انہیں ریزلٹ ملا ہے اور یہ جو پریوگ میں آپ کو بتانے والوں ابھی تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوں گے لیکن ان پریوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ شت پرتیشت ہے دوستو تو جتنی ساری پریشانیاں آپ کی ان کے ختم ہونے کی اب باری آ چکی ہے دوستو تو وہ کیا طریقہ ہے ہم آج اس ویڈیو میں بستار پروک جاننے والے ہیں اور آپ اپنی جیون کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اس اسٹرگل کو ان پریشانیوں کو چاہے وہ آرثیق طور پر ہو پاری باری طور پر ہو انہیں ختم کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لئے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نیمیدن ہے کہ کمنٹس میں بھولینات کا نام لکھیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بھولینات کا نام لکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنی کنڈلی کا وشلیشن ہم سے کروانا اسکرین کے اوپر نمبر چلی رہے آپ واتس اپ پر اپوائنمنٹ لے کر ہم سے بات کر سکتے اس کا فیس شلک لاغوے دوستو شاید آپ کی کسی پریشانی کا ایک سکارت مخل آپ کو یہاں پر اوشی روپ سے ملے گا تو انہیں آپ چرور واتس اپ پر اپوائنمنٹ لے کر بات کر سکتے اور آپ اپنی سمسطیا کا سکارت مخلق سمادھان راپت کر سکتے پانچ اپائے ہیں جن پانچ اپائے میں سب سب پہلا اپائے ہیں دوستو کہ آپ پانچ پیپل کے پودھے باجار سے لائیں سستے ملتے ہیں اور وہ جو پریوگیں وہ بلکل سستے ہوں گے ایسا نہیں کہ جس میں آپ کو بہت دہن خرچ کرنا پڑے گا پانچ پیپل کے برکش لے کر آئے کوشش کریں وہ سنیوار کے دن لے کر آئے لانے کے بعد آپ اپنے گھر میں انہیں لگا لیں گملے میں لگا لیں نیمیت جل دیں صرف رویوار اور شکروار کو چھوڑ کر اس کے بعد اسے ہر ہپتے کسی ایک جگہ پر کسی بھی ایک جگہ پر یا پارک میں کھیت میں باڑی میں کہیں بھی اسے روپیت کر دیں لیکن اسے کچھ دن تک ہمارے گھر میں عوض شروع سے رکھنا ہے دوسرا پریوگ آپ کو کرنا ہے گوڑ اور شکر شہد گوڑ یا شہد لے سکتے ہیں شکر یا شہد لے سکتے ہیں اس کا گھول کریں اور ایک کسی بھی گڑھے میں گاڑ دیں لیکن یہ گوڑ اور شہد ہمارے گھر میں سات دنوں تک رکھا رہنا انیواری ہیں تیسرا پریوگ ہے کہ آپ کالی مٹی لے بازار سے لیا یا کسی بھی کھیت سے لیا اور کالے کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر کے کسی ایک کونے میں رکھ دیں اور سات دنوں بعد اسے کسی بھی بھیتی ندی میں پربائیت کر دیجئے گا چوتھا اپاہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سویم کھڑے ہو کر اگر آپ کر سکتے ہیں تو سوری کے سامنے کھڑے ہو کر گیارہ بھار ہنمان چالیس اکھا پاٹ نیمیت کریں دوستو ان سبھی پریوکوں کو کرنے سے اپنے گھر کی نکارتما کرچہ ختم ہوگی اور آپ کو لاب ہوگی